اسلام علیکم کیا حال چاہلے میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خرید سے ہوں کہ میرے راہ میں زمین اور میرے ساتھ ہے شزاہ چودری تو آج کا ٹوپک کچھ یوں ہے پاکستانی ڈرگز میکر ڈرا رہے ہیں گورنمنٹ کو کے چھے سو کمپنیز ہم بند کر دیں گے اگر کو ٹیکس سیونٹین پرسنٹ جو ہے ان کے پر ٹیکس لگا ہوا ہے جو انڈیا سے ہم لیتے ہیں راو مٹیریل تو اس حوالے سے صغاز ہے اب اب ہم میریسن بناتے ہیں رام مٹیریل انڈیا سے لے कے پھر ہم اڈیا کو آنکھیں دکھا تے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی اکثر ہمارا پلا پڑھتا رہتا ہے امرکہ کے ساتھ امرکا سے بھی ہم نے کارپککچھ لینا ہوتا ہے پھر ہم ان کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اور جن جن سے ہمאתر کام لینا ہوتا ہے جن جن سے ہماری تجارت چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم ان کو آنکھیں دکھا لیتے ہیں پہلے پھر ہم ان کو آئیسے کر کے رہاں رہاں کرنا پڑتا ہمیں کہ یار اب ایسے کیونکہ زہر سی بات ہے جن کا کام چل رہا ہے بھائی وہ تو آپ ایک کنٹری چھوڑ بھی دے گی نہ تو ان کو ہزار رستے کہ وہ آگے کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ان کو جو صحیح مارکٹ ملے گی وہ وہاں پہ سیل کر لیں گے تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں لاس ٹائم بھی میں بات کر ر اگر کوئی بیج چاہیے تو وہ بھی میڈ ان انڈیا ہوتا ہے لاس ٹائم وہ بھنڈی توری اور قدو کا اور اس طرح کے بیج تو ہمارے یہاں پہ تو یہ بڑی مسئلہ ہے کہ ہم خود سے یہ نہیں کر پاتے بلکہ ٹرائی ہی نہیں کرتے کہ ہم سارٹ جو ہے وہ خود سے تیار کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی میند کرنے کی کوشش تو کریں کہ آنے والے جلو بیس سالوں میں پچاس سالوں میں اس قابل ہو جائیں لیکن نہیں جی ہمیں کچھ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں پیسے دینے پیسے دینے وہ بھی پورے نہیں دینے وہ بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑ تھوڑے نہ تھوڑے تھوڑے نہیں مطلب وہ تھوڑے سے دیتے ہیں باقی ہم رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں جتنی باتیں زمین بھائی نے کی ہے ان ساری باتوں کے پیچھے جو راز ہے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آج کی ویڈیو چھوٹی سی تھی اس لیے میں نے چینل باتیں پہلے گھار دیں ریکشن تو یہ ہے اسی لیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا آج کی وی� ہم بات میں بولیں گے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ سر وہ سبسکرائب جو چینل ہو رہا ہے وہ وہاں کا وہاں ہی اٹکا ہو رہا ہے نہ آگے جا رہا ہے نہ کیچھے جا رہا ہے تو پھر میں نے اسے کہا بیٹا آگے نہیں بلکہ کیچھے ضرور جا رہا ہے دوائیاں بنانے کا raw material آج کل پاکستان میں ایک بڑی لڑائی کا کارند بن چکا ہے آرتھیک تنگی سے جوج رہے پاکستان میں اب فارما انڈسٹری بند ہونے کی کگار پہ ہے اور اگر اس مسئلہ کا حل نہیں ہوا تو قریبا 600 پاکستانی فارما فیٹریز بند ہو سکتی ہیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ایک بڑی ماترہ میں ڈرگ مینفیکچرنگ کا raw material بھارت سے ایمپورٹ کرتا ہے اکیلو 2021 میں ہی پاکستان نے بھارت سے 194 ملین ڈالرز کی قیمت کے فارما پروڈکس اور raw material خریدے تھے بھارت کے آگے ایگو دکھانے والے پاکستان سے ابھی بھی پچھلی سپلائز کا پیسہ آنا باقی ہے بھارت کے ایکسٹرنل افیر مینسٹر میسٹر ایس جے شنکر جی کے مطابق مارچ تک پاکستان کے اوپر بھارت کے 4 لاکھ 30,000 ڈالرز بھکایا تھے پاکستانی سرکار نے دوائی کے raw material کی خرید پر 17 پرتیشت ٹیکس لگایا ہوا ہے جس کا ویروہ وہاں کی فارما انڈسٹری کافی دنوں سے کر رہی تھی پر اس سنوائی پہ کارواہی نہ ہونے کی بجے سے پاکستان کی فارماسٹوٹیکل مینوسفیکچرار ایسوسییشن نے 600 پیٹریز بند کرنے کی دھمکی پاکستان کی سرکار کو دے ڈالی ہے پاکستان کی سرکار نے پہلے اس ٹیکس کو ہٹانے کا وعدہ فارما ایسوسییشن سے کیا تھا پر بعد میں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایکانومی کرائیسز کی وجہ سے بوٹلز، ایلومینیوم، ایلیکٹرسٹی اور گیس کے ریٹس پاکستان میں اور اس ٹائم پہ 17 پرتیشت ٹیکس مینفیکچرز کے لیے کافی بھاری پڑ سکتا ہے نہ کول 600 یونٹس بلکہ کی دھمکی پاکستانی سرکار کو دے دی گئی ہے اور چیتابنی دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یا تو بازاروں میں دوائیاں ہی ملنا بند ہو جائیں گی یا پھر دوائیوں کے دم اتنے ہو جائیں گے کہ عام آدمی معمولی بکھار کی دوائیاں تک ایفورٹ نہیں کر پائے گا آپ کو بتا دیں کہ 2019 میں آٹیکل 370 ہٹنے کے بعد پاکستان نے بھارت سے ٹریٹ پر پورے طریقے سے بین لگا دیا تھا پر ایک ہی مہینے میں پاکستانی سرکار کو یہ احساس ہو گیا کہ ای گو جان سے بڑھ کر نہیں ہے اور بین لگنے کے ایک مہینے کے بعد ہی اسے ہٹا بھی لیا گیا سنیوک سے 2020 میں مہاماری آگئی اور 2021 میں پاکستان نے کافی بڑا ویکسین کا کنسائنمنٹ بھارت سے ایمپورٹ کیا دوائیوں پر سے ٹیکس ہٹانے کے ایوز میں پاکستان کی سرکار نے فارما انڈسٹری کو انٹرسٹری لون آفر کیا ہے جس سے سرے سے نکارہ جا چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ قریبا 35 طرح کے رام مٹیریل یعنی اپی آئی کی مینوفاکچرنگ بھارت میں پی آئی کے اندردہ شروع کی جا چکی ہے جن کو ابھی تک چانہ سے ایمپورٹ کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ اکیلے گجرات میں اس رام مٹیریل کو مینوفاکچر کرنے کے لیے 115 یونٹ ساپیت کی جا رہی ہیں چانہ سے اپی آئی اس کا ایمپورٹ پاکستان کو تھوڑا مہنگا پڑتا ہے اس لئے اپی آئی اس کی میجر سپلائی فلال بھارت سے کی جاتی ہے آپ کو ایک لیت کر دیں کہ بھارت میں ابھی تک کیول سیلیکٹڈ اپی آئی اس کی مینوفاکچرنگ ہی موجود تھی اور انہی کچھ اپی آئی اس کا بڑا ایمپورٹر پاکستان ہے جن اپی آئی اس کی مینوفاکچرنگ ابھی تک بھارت میں نہیں ہوتی تھی اب پی آئی کی وجہ سے ان کا بھی پروڈکشن بھارت میں کیا جا سکے گا اور یہ لگ بگتا ہے کہ پاکستان میں بھارت کی اپی آئی اس چانیز راو مٹیریل کو ریپلیس کر پائیں گی پر یہ سب تب پوسیبل ہے جب پاکستان کھلی آنکھوں سے اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھ سکے ایم آئی یعنی میڈین انڈیا کمنٹ سیکشن میں لکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کی بینہ مجھ جائیے گا اگر آپ ہمیں یہاں تک سن چکے ہیں دھنیواد یہ تو فیڈر پیتے ہیں نا نہیں لیکن ایک چیز ہے غلط کی بھائی نے کہا کہ بخار کی دوائی مہنگی ہو جائی کبھی مہنگی نہیں ہو سکتی بخار کی دوائی ہو ہی نہیں سکتا یہ میں چیلنج دے کے کیا سکتا ہو کیسے وہ ایسے کہ ہم دولوں بھی کر لیں کیا کر لیں گے آپ جو پانچ رپے کی گولی ہے ہم اس میں وہ آدھا راہ وہ ڈالیں گے نا ہم مٹیریلی آدھا ڈالیں گے باقی اس میں پورٹر ڈال کے وہ جو لگانے والا پورٹر ہے وہ سستی ہوتا ہے نا وہ ڈال کے ہم اس کو ڈیڑھ رگے میں بیچیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے وہ لاسٹ ٹیم آپ نے دیکھا تھا نا وہ ایک ڈاکٹر کے پاس کہا تھے کہ وہ ہر بندے کو میدے کی کی کیپسل لکھی دی جا رہا تھا جب جس کو خانسی کا مسئلہ ہے وہ میدے کے کیپسل رہا ہے جس کو کچھ بھی دوائی دے رہا تھا لیکن وہ ساتھ میں پیٹ کی کیپسل پتہ نہیں اس کا ورفت پر فیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اسے یہ ہوگا نا اس کا ہسٹل جو ہے اس کمپنی نے بنوایا ہوا تھا نا ساتھ اسے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے میدے کے مریض ہیں اس لیے ہر بندے کو میدے کا کیپسل دینا چاہیے اور یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے نا ایک تو ان کی میڈیسن بھک جاتی ہے کمپنی کی اب جو اگر میں گیا ہوں مجھے دو کیپسل اگر میدے کے آگئے ہیں میری میڈیسن میں فری میں تھوڑی آئیں میں نے دو کیپسل کو پے کیا ہے وہ پانچ رفے کے دس رفے کے یا بیس رفے کے ان کے پیسے دیں اسی طرح یہ تو اتا رہتا ہے لیکن جس طرح بتایا جا رہا ہے ویڈیو کے اندر کے پاکستانی میڈیسن کے حالات ٹف ہو جائیں گے یہ واقعی ہی ایسے ہو سکتا ہے بڑی تیزی سے فارمیسی اور بڑی تیزی سے میڈیکل سٹور وغیرہ تمییر ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر بن رہے ہیں نیا والے بن رہے ہیں لیکن اگر ان کو پیچھے سپلائی نہیں ملے گی تو زیادہ سکتا ہے لوگوں کا جو رجوان ہے وہ فارمیسی ڈی فارمیسی اور بی فارمیسی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ اپنے بچوں کو یہی کروایا جا رہے ہیں دردہ دردہ اپنے بچوں کو کروایا جا رہے ہیں اور شہزال سر اور میں خود کر رہے ہیں چلو ہم تو خود کر رہے ہیں نا ہمیں کسی نے مشورہ نہیں دیا ہم بچوں سے نہیں جب ہم بچے تھے تب ہمیں کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ یار یہ کرو اب کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے تھا کہ میڈیسن کیسے دوبارہ سے میڈیسن کا جو کوئی فارمولا کوئی اس طرح کی سٹڈی کی جائے جیسے میڈیسن بنے پاکستان کے اتنا زیادہ وسائل ہیں اتنے زیادہ جنگلات ہیں اتنے زیادہ بجڑی بوٹی ہیں سارا کچھ ہے تو ان ساری چیزوں سے پاکستان مستفیز ہو سکتا ہے فائدے لے سکتا ہے لیکن اب پاکستان کچھ ایسا کرنا ہی چاہتا ہے ایسی درمیوں میں بیٹھیں گے کہ سردیوں میں ہمیٹر پر بیٹھیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ انوینشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا فارمولے سے کیا چیز بننی ہے فارمولوں کا پتا ہوتا ہے اب اتنی انڈسٹری نہیں ہے اس قدر لیول نہیں اس قدر مشینری نہیں ہے ٹیسٹ لیب نہیں ہے اور یہ پاس جہاں ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے اور ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو پلائی کیا جائے اور کسی جانور یا کسی جانوروں پہ تو نہیں یہ غلط بات ہے انسانوں پہ کیونکہ کرونا بیکسین چہدہ کی تھی انسانوں پہ ٹیسٹ ہوئی پیسے ملے بات جو بھی ہوا یا پتا نہیں کیا ہوا انسانوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے انسان بھی ہیں وہ خوتوں گوڑوں سے بڑھ کر آنے کے والی بات بڑھ کر نہیں ہے بڑھ کر پاورفول چیز ہے جانور مر جاتے ہیں لیکن انسان نہیں مرتے دیمار ہو جاتے ہیں جو چیزیں کھانے سے ایکسپائر میڈیسن میں لوگ کھا لیتے ہیں ایکسپائر میڈیسن میں کھانے سے لڑکی ہوگی تھی بڑی ڈینڈیس والی لیکن پھر بھی قسمت میں زندگی لکھی ہوئی تھی تو بچ گئی پاکستان کے لئے مسلمان ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ قسمت میں اگر زندگی ہے تو یہ آگ میں بھی پوچ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ زندگی ہے تو زندگی ہے پھر سارا جسم جلس جائے سانس آتا جاتا رہے اور یہ کہہ دیتے ہیں ہاں زندگی تھی تو بچ گیا بچ گیا بطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے غفلت ہے اور اس طرح کی کوئی کوئی ایک آدھ الزام کبھی کبھی آجاتا ہے ڈاکٹر پہ ادروایز کوئی ٹینشن نہیں زندگی ہے تو بچ جائے گا ادروایز جیسا بھی وہ کر دیا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ملیں گے نیکس ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ